بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم ناظرین سامعین آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے رجت کے حوالے سے یہ سوال میرے پاس کئی بار آتا ہے کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ ہم میں رجت ہے یا ہمارے وظیفے جو ہم نے کیے ہیں ان کا کوئی ریجلٹ نہیں نکل رہا یا فیلئر ہے یا کچھ ایسی بات تو یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہم رجت میں ہیں اس کو کیسے سوال کیا جائے اور یہ واقعی یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ آپ وظائف پڑھتے رہتے ہیں ایک عرصے تک کوئی ریجلٹ نظر نہیں آتا تو آپ یہ سمجھتے کہ شاید کوئی رجت ہو گئی ہے یا یہ کہ وظیفہ غلط پڑھ رہے ہیں تو بہت سے سرکم ٹانسس تو ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ اس میں کثافت اور لطافت کا بڑا دخل ہے بعض اوقات آپ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ذکر آسکار کرتے ہیں تو روحانی کثافت آپ کی دور ہوتی رہتی ہے تو فورٹی ون ڈیز گویا کہ وہ کثافت ہی کو دور ہونے میں لگتے ہیں اب فورٹی ون ڈیز کے بعد اب لطافت کی جب کیفیت آتی ہے اور وہ وظائف آسکار پھر اثر انداز ہونے لگتے ہیں تو اس کے لئے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ فورٹی ون ڈیز کا وظیفہ تو کر لیا وہ کوئی ریجلٹ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نتیجہ مرتب کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام تو بس اللہ کو پکارنا ہے بس نتیجے کا کروانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور اس پر جلدی کرنا کہ بھئی یہ کام ہو جائے فلانا کام ہو جائے اتنی جلدی ہو جائے یہ احادیثِ طیبہ کے اندر جس دعا کے اندر عجلت ہو وہ دعا پسندیدہ نہیں کہلاتی ہے تو بس آپ اپنا کام کرتے جائیں وظائف پڑھتے جائیں ہاں البتہ مطلوبہ مدت میں نہیں ہوا تو سمجھیں کہ میری کسافت دور ہو رہی ہے میری معصیت اور گناہ صاف ہو رہے ہیں اب جب لطافت کی کیفت آئے گی تو اب اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو اس سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور پھر یہ کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے کچھ نہیں تو دنیا میں اگر نہیں تو آخرت بھی تو وہ ضرور نافع ہے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو نفع ضرور پہنچے گا باقی رہی بات رجت کا معاملہ تو وظائف کے ساتھ اگر صلات و سلام کا احتمام رکھیں درود ابراہیمی خاص طور پر اول آخر میں جو پڑھا جاتا ہے تو اس سے یہ کہ وہ رجت سے بچ جاتے ہیں تو اس وظیفے کی جو بھی ایسی رجت ہے وہ آپ کے اوپر ہو یا وظیفے کا کوئی ایسا وزن ہو جو آپ کو افق کرے تو وہ صلات و سلام کی برکت سے دور ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کو محسوس ہوا کہ مجھ پر رجت ہو گئی ہے اور یہ ایسی کیفیت کے بعد انقباز آ گیا ہے تو اب میں کیسے بچوں رجت کے اثرات کیسے دور ہوں تو اس کا طریقہ یہ کہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے بارہ مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے بارہ مرتبہ پڑھ کر سینے پہ پھونک دیا کریں تو یہ آپ نے گیارہ دن پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی کیفیت بھال ہو جائے گی رجت کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خطرہ ہوگا تو وہ بھی ٹل جائے گا یہ جو بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ تو یہ اس لیے تھی کہ آپ اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس وظیفے کی نزبت سے رجت کا خوف ہو رہا ہو لیکن کچھ لوگ کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے جو عمل کرتے ہیں اس کی رجت سے کیسے بچا جائے تو اس کے لیے اب یہ عمل آپ غور سے سنیں اکثر جو رجت کے معاملات پیش آتے ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا کسی نے کوئی کالا جادو کروایا ہے یا کوئی ایسا غلط کام کروایا ہے کہ جس سے سامنے والے کا نقصان ہو ارادہ جب غلط ہوگا تو پھر ایسی صورت میں بعض اوقات رجت ہو جایا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی پر کوئی عمل کرایا یا کسی پر عمل کیا یا کسی نیگٹیف معنی میں اس پر عمل کیا تو کسی نے کسی پر جادو کروایا ہے یا جادو کی رجت جو اس کی طرف ہو جاتی ہے یا اس نے کوئی ایسا وظیفہ پڑھا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ وظیفہ الٹا اس کی طرف لوٹ جاتا ہے اس کو رجعت کہا جاتا ہے تو رجعت تب ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی عمل کرے یا عمل کروائے تو وہ اسی پر واپس پلٹ جاتا ہے یا لوٹ جاتا ہے اور بعض اوقات عاملین جو ہیں وہ حفاظت کے طور پر بھی ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایسا محفوظ کر دیا کہ آپ پر اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل واپس اسی دشمن کی طرف لوٹ جاتا ہے تو یہ رجعت ہو جاتی ہے اسی رجعت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا کسی پر تو وہ اس کی رجعت ہمیں نہ ہو یا ہم اب وہ کام آئندہ نہیں کرنا چاہتے توبہ طائب ہو گئے ہیں تو اس صورت میں درود ابراہیمی نماز والا جو درود ہے آپ روزانہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پیئیں اور باقی پانی گھر واگ گھر کے ہر کونے میں تین تین مرتبہ چھڑکیں اس سے وہ رجعت نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف آ جائے اور اگر آپ اس سے گیو اپ ہو رہے ہیں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا یا کروں گی اور اس عمل سے مجھے رجعت نہ ہو میں توبہ طائب ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو پھر آپ یہ عمل کر لیں اور فورٹی ون ڈیز ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی رجعت سے آپ بالکل محفوظ رہیں گے تو یہ تھا رجعت سے بچنے کا مکمل طریقہ امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور صدقہ جارے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے تو دیجئے اسے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیں کے حقوق کا خاص خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ